دوسرا یہ کام کرتے تھے دوبائی جب سے اس نے ایسیفٹ کیا پاکستان کے لیے ایک بڑی الارمی سیچوئیشن ہے پاکستان میں کئی ایسے منسٹرز ہیں صوبائی بھی اور وفاقی بھی اور ایمن ایز اور ایم پی ایز ایسے ہیں جن کے جو کرپشن کرتے ہیں اور ان کے بچے ان کرپشن کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں باہر لے کے جانے کے بعد وہ بچے جو ہیں ہوتیلز میں اور بارز میں ان پیسوں کو عورتوں پر نیم بھرنا عورتوں پر لٹا کے آتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ انہی بچوں کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اسرائیلی فورن منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ میں تو کسی بھی عرب شیخ کے آگے لٹنے کو تیار ہوں پروائیڈی ڈیٹ وہ میرے ملک کے سالمیت کی بات ہو وہ میرے ملک کے فیور میں فیصلہ کر دے تو میرے لیے کیا ہے کہ ان نامردوں کے آگے دو دو منٹ کے لیے لٹ جاؤں لہذا اب جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ فہاشی کے ایاشی کے جو اڈے ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں بنائے جائیں گے اور پاکستان کے جتنے بھی الیٹ کلاس ہے یہ فہاشی کرنے کے لیے سب سے سستہ ترین ٹھکانہ جو انہیں ملتا ہے وہ متحدہ عرب امارات ملتا ہے وہاں جا کے جو یہ لوگ حرام توپیاں کریں گے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں یہ ایک موبائل آپ کے پاس جو ہوتا ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ یہ کیمرہ ہو یا یہ کیمرہ ہو کیمرہ درمیان میں بھی لگا ہوتا ہے موبائل ابھی تو وہ ایپس آگی ہیں کہ آپ اپنا موبائل بند بھی کرتے ہیں تب بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کئی اس طرح کی چیزیں ماضی میں کچھ آفسرز باہر جایا کرتے تھے فورن وزٹ پہ تو انہیں موبائل گفٹ کیا جاتے تھے اب وہ جب پاکستان آتے تھے تو وہ خوبصورت خوبصورت باتیں جو اپنی بیگمات یا اپنی گل فرنڈز کے ساتھ کرتے تھے وہ ساری ریکارڈ ہوتی تھیں اور انہی باتوں کی بنیاد پہ انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا قومی راز بیچنے کی صورت میں بہت کچھ کیا گیا ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ آفسرز کے ساتھ اور یہاں تک سینریو بنا دیا گیا میرا ایک دوست تھا سابق ایمینے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک وفت کے ساتھ گیا جہاں پر ہر قسم کے آفسرز اور کچھ ایمینےز موجود تھے رات کو جب ڈرائنگ روم میں ہمارے پاکستانیوں میں شراب تکسیم دی جا رہی تھی وہ گلاسز میں ڈال کے تو میں نے انکار کیا کہ یار میں تو خان ہوں میں نسوار کھاتا ہوں وہ ائرپورٹ سے آگے آنی نہیں دیتے تو یہ کہ میں شراب کبھی پی نہیں ہے نہ میرے باپ نے کبھی پی ہے تو میں نہیں پیتا تو کہتا ہے کہ ایمینے صاحبہ حکالت کی نگاہ سے مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ جناب خان صاحب نہیں پیتے آپ تو کہتا ہے تب مجھے اندازہ ہوا کہ ایمینےز اور ایمپی ایز میں بھی جو یہ جو ٹاپ کلاس کی ایلیٹ ہوتی ہے ان کے ڈرائنگ روم کی ایس ایس حاصل کرنے کے لیے آپ کو زانی شرابی ہونا پڑتا ہے تو یہ سسٹم میں اس طریقے سے ہمارے انکلکیٹ کر چکے ہیں ہمارے سسٹم میں اس طریقے سے پینٹریٹ کر چکے ہیں لہٰذا آج جو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے جو ہمارے اوپر ساری سینکشنز ہیں اس میں کوئی سیریس نہیں ہیں پاکستان غلامی کر رہا ہے پاکستان اپنی بیٹیاں بیچ رہا آفیہ صدیقی کی صورت میں مجھرف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے ہی پاکستانیوں کو بیچا اور باؤنٹیز آف ڈالرز کو لیا ملک نے ترقی کیا بھئی تمہیں کوئی بولے کہ تمہاری بیٹی دے دو ایشی کرنی ہے ہم نے اس کے ساتھ تمہیں ہم بیس کروڑ دیتے ہیں اپنا گھر بھی بنا لو گاڑیاں بھی لے لو پینڈ میں جب تم جاؤ گے تو پورا پینڈ تمہاری گاڑی نہیں دیکھے گا وہ بولے گا ہے تو بغیرہ دلالی کرتا ہے بچیوں کی تو اقوام عالم میں ہم پاکستانیوں کو بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی دلالیاں کر کے یہ لوگ یہاں تک پہنچیں لہٰذا دنیا میں اپنی عزت اور وقار برقرار رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ کرزے اٹھا کے مغرب کے مو پہ مارے جائیں اور اس کے لیے آپ کے پاس نہ فیکٹریز ہیں نہ ملز ہیں نہ انڈرسٹریز ہیں ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم سے چندہ مانگیں چندہ مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ قوم نے پہلے بھی ایک بار تھا کرز مقاؤ ملک بچاؤ کیمپین تھی اس میں سب قوم نے اپنے زیور بیچے پلاٹ بیچے اور سرکاری دھارے میں جمع کرائے اور وہ وزیر آزم سے لے کے نیچے کلرک تک سب نے کھائے حل یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب مربانی کر کے وہ جو بنی گالہ کا آپ کا تین سو کنال کا مکان ہے جس میں آپ اکیلے رہتے ہیں اور ایک دو بندے اور رہتے ہیں اور ایک آپ کا کتہ رہتا ہے اس کو بیچیں قومی خزانے میں جمع کرائیں پھر پگنے زرداری کا گریبان اس سے آپ یہ سارے بلاول ہاؤسز اٹھا کے قومی خزانے میں جمع کرائیں پھر پگنے جناب نواز شریف کو ان کے سارے پیسے اٹھا کے قومی خزانے میں جمع کرائیں یقین کرو قوم اپنے پلات بھی بیچے گی قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں اپنے زیور بھی بیچیں گی پاکستان کا کرزہ اٹھا کہ جب مغرب کے موہ پہ مارا جائے گا تو یقین ہم دلیری سے آفیہ صدیقی کو بھی واپس مانگ سکیں گے ہم دلیری سے ہم نیکلر سٹیٹ ہے ہمیں اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ہم دلیری سے احمل کانسی جیسے لوگوں کو بیچنا بند کر دیں گے ہم لوگوں سے پھر کنل جوزف رات کی تاریخ میں میں نور خان اربیس سے باہر نہیں بھاگا کرے گا پھر ریمن ڈیویس ہمارے دو بچوں کو کچل کے شہید کر کے ملک سے باہر بائیزت طور پر بری نہیں ہوگا یہ تمام کام تب ہوں گے جب ہم لوگوں کی اوپر سے کرزہ اترے گا اور کرزہ اتارنے کے لیے قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے اعتماد میں تب ہی لیا جا سکتا ہے جب آپ پہل کریں گے حاکت عوام میں دو گروہ بنے ہوئے ہیں ایک حکومت کا ایک اپوزیشن کا جو اپوزیشن والوں کو کہہ رہے ہیں کہ غدار ہیں کہ انہوں نے ایف ای ٹی ای ایف کے جو بل تھا اس کی مخالفت کی اور حکومت کو کہتے ہیں بڑے وفادار ہیں میں آپ ایک بات بتاؤں کہ یہی اپوزیشن اگر حکومت میں بیٹھی ہوتی تو امران خان ایف ای ٹی ای ایف کی بل کی مخالفت کر رہا ہوتا اور یہ لوگ جو ہے وہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے غدار کون ہے کون نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے دور میں حکومت میں تھے اور آدھے وہی لوگ پارٹی چینج کر کے آگئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بوٹ چینج ہوتا ہے پالش وہی رہتی ہے اور برش جو ہے وہ بھی وہی رہتا ہے لہٰذا آپ عوام اس چیز میں آپس میں نہ لڑے آپ لوگ تو ٹیشو پیپرز ہیں عوام جو ہے یہ تو آپ کو یوز کریں گے پھینک دیں گے اور یہی ہوتا رہا ہے پچھلے ستر بہتر سالوں سے چاہیے کہ فی ٹی ایف میں ہمارا نام آتا کیوں ہے یہ جو کہتے ہیں کہ دہشتگر تنظیموں پر پابندی لگائی جائے اور ان دہشتگر تنظیموں کی جو فورن فنڈنگ ہے اسے روکا جائے اس میں سے اکثریت دہشتگر تنظیمیں ہوتی کون سی ہیں اس کو توجہ دیں وہ دہشتگر تنظیموں میں سے زیادہ اکثریت وہ تنظیمیں ہوتی ہیں جن کو یہ دہشتگر کہتے ہیں وہ تنظیمیں جو کہ کشمیر میں جہاد کر رہی ہوتی ہیں وہ تنظیمیں جو کہ جہاد اغوانستان میں اپنا کردار ادا کر چکی ہیں بیچ میں واقعی ٹی ٹی پی ٹائپ کی کچھ دہشت کے تنظیمیں ہوتی ہیں لیکن وہ صرف فور دس ایک آف فارمیلیٹی ہوتی ہیں کیونکہ یہ وہ تنظیمیں جو کہ پاکستان کے خلاف یوٹلائز کی جاتی ہیں ہمیشہ سے ان کو جو ایڈ ہے وہ بھی امریکہ ہی دیا کرتا تھا اور آئی سٹیل ریمیمبر جب بھی فوج اور طالبان کے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے کہ پاکستان میں امن آ جائے یہ بندے کے پتر بن کے رہیں اور پاکستان میں جو کالیٹرل ڈیمیج ویدن پاکستان ہوتا تھا سیولین بھی شہید ہو رہا ہے فوجی بھی شہید ہو رہا ہے ٹائیول ایریاس کا بندہ بھی شہید ہو رہا ہے جب بھی مذاکرات کامیابی پکے قریب ہوتے تھے تو یہ امریکی حرامزادیں جو ہوتے تھے دران سٹائک کر کے طالبان کمانڈر کو مار دیا کرتے تھے ٹی ٹی پی کے اور پھر یہ دنگے فضاد شروع ہو جاتے تھے اور یہ دونوں طرف سے اس طرح کا کیا جاتا تھا اور وہاں پر انہیں فنڈنگ بھی دی جاتی تھی اگنس پاکستان اور پاکستان زام فورسز اور تیسری بات یہ کی جاتی تھی اب یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دور میں سندھیوں کو اور ایمٹی ایم والوں کو بڑا لڑوایا جاتا تھا ہیدر آباد سے لے کے کراچی تک انہوں نے راو نے اور سی آئی اے نے پاکستان کیونکہ تو ان لوگوں نے استعمال کیا کچھ لوگوں کو خریدہ سنائپرز کی پراپر تیاریاں کر آگے پاکستان میں بھیجا گیا یا ان لوگوں کو پاکستانیوں کو ہی کچھ کو غداروں کو پکڑ کے کرتے کیا تھے کہ دن کو یہ مارتے تھے دو سندھی اور رات کو مارتے تھے دو مہاجر اور یہ جو ہیں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے تھے اسی طریقے سے ایک دھماکہ امام بارگاہ میں کرتے تھے دوسرا دھماکہ کسی مدرسے میں کرتے تھے اور پورا شہر جو ہے وہ فرقہ ورانہ فسادات کی لپیٹ میں آتا تھا اس وقت بھی کچھ ایسے تھرڈ کلاس قسم کے ان لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کرائے کے لوگ خریدے ہوئے ہیں جن کا کام سے رفیہ ہوتا تھا ولد الحرام کا کہ وہ آ کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر لیں گے یا وہ آ کے اہلِ بیعت کی شان میں گستاخی کر لیں گے اور اس کے بعد پورا ملک جو ہے وہ فرقہ ورانہ فسادات کی لپیٹ میں آ جائے گا جب اس کی لپیٹ میں آ جائے گا تو آلٹی میٹلی دنیا کو دکھایا جائے گا کہ جناب پاکستان تو سیکیور نہیں ہے اور انسیف ہے انٹرنیشنل جو آپ کا فانانشر ہے وہ پاکستان کا رخ نہ کرے دوسرا کام کیا کیا جاتا تھا کہ ظاہر ہے یہ آپ کی بھوپی کے بچے تو ہیں نہیں یہ تو آپ کے دشمن ہیں انہوں نے تو آپ کو دیسٹیبل آئیز کرنا یا آپ کو کرزہ دیں گے کرزہ دے کے آپ کو بلیک میل کریں گے تو جتنے بھی لوگ جہاد کر رہے ہیں کشمیر میں انہا ٹرو سینس ان پر سینکشنز یہ لوگ لوگواتے ہیں آپ کے ایفی ٹی ایف کی ضد میں یا آئی ایم ایف کے لونز دے کے ورلڈ بینک کے لونز دے کے آگے آپ کے یہ شرائط رکھ لیتے ہیں کہ جناب انڈیا کے خلاف نہیں بولنا امریکہ کے خلاف نہیں بولنا اسرائیل کے خلاف نہیں بولنا پھر کیا ہوتا ہے کہ اب جو دو ہزار تئیس میں ترکی میں خلافت کا دور دوبارہ ایک نوید سنائی جا رہی ہے کہ شروع ہو سکتا ہے اس کے بعد راہ ہم بار کی جا سکتی ہے اس سے پہلے انہوں نے ہر ملک سے اسرائیل کو اسیپٹ کروانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے اب وہ مطالبے کس طرح ہوتے ہیں ان لوگوں کے بڑے بڑوں کے شیخ اور یہ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے حاکمہ وقت وہ ہوتے تو عورت اور شراب کے پجاری ہیں اسرائیلی لڑکیوں کے آگے یہ لوگ زیر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے نمبر ون نمبر ٹو نے دھمکی دی جاتی ہے کہ جس طرح سے تمہارے چاچے مام تائے کو قتل کر کے ہم نے تمہیں حاکمہ وقت بنا دیا اب تم ہمارے انٹریسٹ کی بات کرو نہیں تو تمہیں قتل کر کے کسی اور کو بنا دیں گے ہمارے لئے کونسا مشکل ہے